جب مکشمیر لیجسلیٹیو اسیمبلی کے ریزلٹ کو لے کر اب سپیڈ پکڑ رہے ہیں ابھی تک جو ریزلٹ ڈیکلیئرڈ ہیں وہ نبے میں سے سولہ سیٹس کے ریزلٹ ڈیکلیئرڈ ہیں ہو سکتا ہے جیسے 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 جس وقت ہم آپ کو یہ اپ ڈیٹ دے رہے ہوں یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہوں یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے ویننگ کیانڈیڈیٹس کی لیکن ابھی تک اگر ہم آپ کو بتائیں تو کل نبے سیٹوں میں سے سولہ کے ریزل گھوشت ہو چکے ہیں چورتر سیٹس کی ابھی ہمارے پاس لیڈز اور ٹرنڈز ہمارے پاس ہیں جو جیتی ہوئی سیٹس ہیں اگر ہم شروع کریں جمع کشمیر نیشنل کانفرنس سے تو کچھ سیٹیں تو ہم آپ کے بتا چکے ہیں ان میں سے سولہ چھے سیٹس جو ہیں ابھی تک جیتی ہیں چھے میں سے جو ابھی ابھی ہمیں ریزلٹ پتا چلا ہے بڑھ گام سے ایک بہت بڑی جیت ہے جو عمر عبداللہ جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑھ گام سیٹس سے جیت حاصل کر چکے ہیں وہ دوسری سیٹ گاندربل سے بھی چناو لڑ رہے ہیں ادھر کا ریزلٹ ابھی آنا باقی ہے تو بڑھ گام کا اگر ہم بات کریں تو بڑھ گام سے عمر عبداللہ اٹھارہ ہزار چار سو پچاسی ووٹوں سے ایٹین تھاؤزن فور ہنڈر ایٹی فائی ووٹ سے جیتے ہیں اور ان کے نیرسٹ رائیول تھے جمع کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس کو ہم شارٹ فارم میں پی ڈی پی کہتے ہیں اس کے آگا سید منتظر مہدی تھے جو ان کے نکتم پرتیدوندی یا نیرسٹ رائیول تھے وہ ان سے جیتے ہیں یہ ایک سیٹ پہ عمر عبداللہ کی جیت درز ہو چکی ہے دوسری بڑی جیت جو نیشنل کانفرنس کے لیے ہے ڈی ایچ پورا جس کو ہم دمال ہانجی پورا کہتے ہیں وہاں سے بھی ایک ان کے پرومیننٹ کینڈیڈیٹ سکینہ مسعود جس کو سکینہ اتو پاپلرلی جانے جاتے ہیں وہ ستارہ ہزار سیونٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ فورٹی نائن ووٹ سے جیتی ہیں وہ بھی پی ڈی پی کی کینڈیڈیٹ گلزاد احمد دار سے یہ جیت انہوں نے حاصل کی تو اس طرح سے جو نیشنل کانفرنس ہے نیشنل کانفرنس کی کل سیٹس جو ہیں وہ چھے ابھی تک ان کے حصے میں آئی ہیں پینتیس پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ٹوٹل ان کے حصے کی جو بنتی ہیں جو اگر جیتے ہیں تو فورٹی ون ابھی تک فورٹی ون ان کے حصے میں فورٹی ون میں سے پینتیس پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں چھے پہ انہوں نے جیت درج کر لی ہے پہ اگر ہم نیکسٹ پارٹی جو نیکسٹ ہے ٹوئنٹی نائن سیٹس کل ہیں بی جے پی کے پاس جس میں اکیس پہ وہ لیڈنگ ہے اور آٹھ جو ہیں آٹھ پہ انہوں نے جیت حاصل کر لی ہے اس آٹھ کا ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں جب ادھمپور ایسٹ سے رنبیر سنگھ پتھانیا جیت چکے ہیں چنینی سے بلوان سنگھ منکوٹیا جیت چکے ہیں رام نگر جو شیڈول کا ریزرڈ کانسچوئنسی ہے وہاں سے سنیل بھردوات جیت چکے ہیں بلاور سے ہم نے بتایا ستیش کمار شرمہ جیت چکے ہیں بسولی سے درشن کمار اب سچیتگار کا جو ابھی آیا ہے وہاں سے گھارو رام جیتے ہیں گھارو رام بی جے پی کے ہیں جو 11,141 ووٹ سے جیتے ہیں اور یہ بھی جیت انہوں نے نیرسٹ رائیول انڈیا نیشنل کانگرس کے بھوشن لال جی سے جیتی ہے تو ان کے اگلا جو کینڈیٹ ہے بی جے پی کا جمہو ویسٹ سے اروند گپتہ آپ کو بتا چکے ہیں اور جمہو نورت سے ایک بہت بڑی جیت بہت بڑے کینڈیٹ جو جمہو کے جن کو شیر جمہو بھی کہا جاتا ہے شاملال شرمہ یہ جمہو نورت سے جیت چکے یہ بھی بہت بڑی جیت ہے اور دونوں بہت بڑے کینڈیٹ اجے کمار سڈوترا جو نیشنل کانفرنس کے اور شاملال شرمہ وہ ویٹرن لیڈرز دونوں شاملال شرمہ پہلے کانگرس میں تھے جب یہ منتری بھی رہ چکے ہیں انہوں نے یہاں سے جمہو نورت سے یہ جیت حاصل کر لی ہے یہ جیت جو درج کی انہوں نے بہت بڑے مارجن سے ستائیس ہزار تین سو تیہتر ووٹوں سے ٹوئنٹی سیون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ سکسٹی تھری ووٹ سے یہ جیت انہوں نے حاصل کیے اجے کمار سڈوترا سے تو یہ کل پندرہ راؤنڈ میں گنتی ہوئی تھی پندرہ کے پندرہ راؤنڈ ابھی قتم ہوئے ہیں تو جو تازہ جو ان کے پاس ٹوٹل کانسٹیونسی بی جے پی کے پاس ہیں وہ اودمپور ایسٹ ہے چنینی ہے رامنگر ہے بلاور بسولی سچیتگار جمہو ویسٹ اور جمہو نورت ان سیٹوں پہ جیت حاصل ہو چکی ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ لیڈ کہاں پہ لیکن ہم پہلے بتا دیں کہ انڈیپینڈنٹس کے بھی ہمارے پاس دو کینڈیٹ آئے ہیں پی ڈی پی کے بھی ایک کینڈیٹ نے جیت حاصل کر لیے پی ڈی پی کا ایک پہلے ہم شروع کریں پلواما 34 کانسٹیونسی نمبر ہے پلواما سے ویدل ریمان پرہ نے یہ جیت حاصل کی ہے اور یہ جیت انہوں نے مارجن جو ہے 8148 ووٹ کا ہے اور یہ ٹوٹل راؤنڈ جو کاؤنٹنگ کے تھے وہ بارہ تھے بارہ کے بارہ ابھی ختم ہوئے اور اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ پہلے راؤنڈ میں پہلے فرسٹ فیز میں یہ ووٹنگ ہوئی تھی اور اس وقت ویدل ریمان پرہ سے ہمارے سہیوگیوں نے جب بات کی تھی تو اس وقت almost certain تھا کہ پلواما سیٹ جو ہے یہ پرہ کے پاس جا رہی ہے تو یہ جو ایک درج کی ہے پی ڈی پی نے یہ ایک سیٹ جو گھوشت ہوئی ہے پی ڈی پی تین پہ لیڈ کر رہی ہے اور کل سنکھیا چار بنی تو پھر ہم آتے ہیں انڈیپینڈنٹس پہ انڈیپینڈنٹس کل آٹھ سیٹوں پہ آگے ہیں آٹھ ان کے حصے میں جانے کی امید ہے جن میں سے چھے میں یہ آگے ہیں اور دو پہ انہوں نے جیت حاصل کر رہی ہے تو بتا دیں انڈروال ایک بہت ہی important constituency گشتوار district میں ہے انڈروال انڈروال سے جو ہے انڈیپینڈنٹ candidate پیارے لال شرما انہوں نے جیت بہت ہی چھوٹے مارجن سے 643 vote بہت ہی چھوٹے مارجن سے مارجن چھوٹا ہے بڑھائے کئی بار ہم نے دیکھا ہے دو دو سو ووٹ سے یا سو ووٹ سے بھی جیت حاصل ہوتی ہے پیارے لال شرما انڈیپینڈنٹ نے نکتم پرتیدوندی گولام محمد سروری ایک بہت ہی tall leader انڈروال کے ان سے یہ جیت حاصل کی ہے گولام محمد سروری کو یہ جیت محض سے 643 voteوں سے یہ ہار لینی پڑی اور گولام محمد سروری انڈیپینڈنٹ یہ بھی انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے جو ڈی پی اے پی میں تھے پہلے تو ڈی پی اے پی وہاں سے ان کو نہیں سیڈ وہاں سے نہیں انہوں نے کنٹیسٹ کیا بلکہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا ہے اور کافی سمیں جیسے ہم یہ کاؤنٹنگ پہ دیکھتے تھے تو کافی سمیں یہ سیڈ جو تھی پہلے نیشنل کانفرنس کے پاس گئی پھر بیچ میں کچھ سمیں گولام محمد سروری کے پاس بھی آئی اور اس کے بعد یہ فائنلی فائنلی یہ سیڈ پیارے لال شرما نے یہاں پہ جیت حاصل کر رہی ہے تو پارڈر ناگسینی سے بھی ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے بی جے پی کے یا بی جے پی کے یہاں پہ بھی ایک بڑے ٹال لیڈر ہیں سنیل شرما یہ بھی پہلے منسٹر رہ چکے ہیں یہ انہوں نے جیت حاصل کر لی ہے بی جے پی کی تو پھر ٹوٹل بی جے پی کی اگر دیکھیں تو نائن سیٹس پہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے وننگ کینڈیڈیٹ نائن پہ ہیں تو پارڈر کا اگر آپ ڈیٹیل چاہو تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں پارڈر کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ یہاں سنیل شرما کا اگر قد دیکھا جائے قد پولیٹیکل قد کی میں بات کر رہی ہوں تو ان کے قد کے مطابق یہ جو سیٹ جو انہوں نے جیت حاصل کی ہے 1546 سیٹ سے حاصل کی ہے اور یہ سیٹ پہ بھی جیسے ہی پروگرس چل رہی تھی کاؤنٹنگ کی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کبھی نیشنل کانفرنس کی پوجہ تھاکور آگے جا رہی تھی کبھی سنیل شرما آگے جا رہے تھے تو فائنلی یہ سیٹ سنیل شرما کے حصے میں گئی اور یہ سیٹ جو انہوں نے جیت حاصل کی جیسے میں نے بتایا 1546 سیٹ سے تو اب بڑے بڑے نام آنا شروع ہو گئے ہیں سنیل شرما بھی یہ سیٹ پارڈر سے جیت چکے ہیں تو کل سیٹیں جو بی جے پی نے جیتی ہیں وہ بی جے پی نے نو سیٹ جیتی ہیں نیشنل کانفرنس نے ابھی تک چھے سیٹیں جیتی ہیں ایک پی ڈی پی نے اور دو انڈیپینڈنٹس ہیں دو انڈیپینڈنٹس کیا رکھ لیں گے یہ بات کی بات ہے تو ابھی تک جو کل سیٹیں وینرز جو گھوشت ہیں وہ 18 ہیں سیونٹی ٹو پہ ابھی ٹرنڈ چل رہا ہے جس میں ہم نے آپ کو بریک اپ بتایا کہ سیونٹی ٹو کا جو ٹرنڈ ہے ان میں سے 20 بی جے پی پہ لیڈ کر رہے ہیں پہ انتیس نیشنل کانفرنس لیڈ کر رہی ہے تین پہ پی ڈی پی لیڈ کر رہی ہے پانچ پہ کانگریس لیڈ کر رہی ہے ایک پہ پیپلز کانفرنس کر رہی ہے پیپلز کانفرنس کے سجاد گنی لون ہے یہاں سے اور کومنسٹ پارٹی آف انڈیا اس کا ذرا ہم سٹیٹس بتا دیں کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیٹ ہے تو یہاں پہ محمد یوسف تاریگامی جو سی پی ایم کے ہیں اور وہ انڈیا الائنس کا حصہ ہیں وہ ابھی آگے چل رہے ہیں فائیو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ففٹی ووٹ سے آگے چل رہے ہیں اور سٹیٹس یہ ہے کہ کل راؤنڈ یہاں پہ ستارہ ہے ستارہ میں سے بارہ راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں مطلب ابھی کہ ایک گھنٹہ بھی اور لگ سکتا ہے اس سیٹ کا بھی ریزلٹ اناؤنس ہونے میں تو تازہ ٹرنڈ آپ کو بتاتے دوبارہ چلیں کہ ابھی تک کوئی اور آگے اس کے اپ ڈیٹ نہیں آیا فائنل یہی ہے کہ ایٹین سیٹس جو ہیں وہ گوشت کر دی گئی ہیں ایٹین وینرز ہیں سیونٹی ٹو پہ ٹرنڈ چل رہا ہے ٹوٹل نبے سیٹ ہیں اور اگر فائنل ہم آپ کو بتا دیں تو وہ یہ ہے کہ انتیس سیٹس جو ہیں وہ امید ہے کہ بی جے پی کے حصے میں جا رہی ہیں فورٹی ون یہ جو ٹرنڈز ہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی کافی راؤنڈ ہیں کاؤنٹ ہونے کے فورٹی ون انسی کے پاس جا رہی ہے پی ڈی پی کے پاس چار سیٹیں جا رہی ہیں ابھی پچھلے تھوڑے گھنٹہ پہلے یہ دو سیٹ پہ پہنچ گئے تھے جو ان کی بڑت اب ہو گئی ہے ٹرنڈ کی فور پہ چلے گئے ہیں دو سے یہ چار پہ ہیں کاؤنگریس کی سیٹ جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہم شام کو ایک انیلیسز کریں گے اس میں آپ کو بتائیں گے بھی کہ کاؤنگریس کی پرفارمنس کے اوپر خاص بات ہوگی جو یہ دس یارہ سیٹوں سے ہوتی کم ہوتی ہوتی اس وقت پانچ سیٹ پہ رکی ہوئی ہے پانچ میں سے بھی دیکھا جائے تو مجورٹی سیٹ جو ہیں وہ ویلی میں ہیں تو کاؤنگریس پانچ پہ ہے پی ڈی پی چار پہ ہے اور پیپلز کانفرنس ایک پہ انڈیپینڈنٹ آرٹ پہ تو اگر انڈیا ایلائنس کی بات کریں تو فورٹی ون نیشنل کانفرنس کی اس میں کاؤنگریس کی ایڈ کی جائے پانچ تو بن جاتی ہیں فورٹی سکس سیٹ اور پی ڈی پی کا اگر انہیں سپورٹ ملے جیسے کہ ایک دو دن سے بات چل رہی ہے فاروق عبداللہ نے بولا ہے کہ پی ڈی پی جوائننگ پی ڈی پی نے فارملی کچھ ایسی اناؤنسمنٹ کی نہیں ہاں نائم خان نے نائم اکتر خان جو ہے انہوں نے شاید ایک بار کہا تھا کہ ہم لائک مانڈیڈ پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے تو وہ شاید باہر سے سپورٹ دیں یا آگے دیں وہ ریزلٹ کے بعد ہی پتا چلے گا تو پھر کل ملاکے بن جاتی ہے فورٹی سکس اور چار اس کے ساتھ کیا جائے تو پچاس اور ہم نے بتایا آپ کو کہ نبے کا ٹوٹل سیٹس ہاؤس ہے تو اس میں پینتالیس سیٹ جو بنتی ہیں وہ مجورٹی بنتی ہیں لیکن اب جو کچھ پچھلے دنوں میں ایک آرگومنٹ نیا چلا ہے کہ پانچ سیٹیں بی جے پی کو نومینیشن میں مل جائیں گی تو اس میں یہ بھی بات ایک واضح کرنی ہے کہ پانچ سیٹیں اگر نومینیشن کی آئیڈ کریں تو نبے پلس پانچ نائنٹی فائیو ہو جائیں گی تو پھر سمپل میجورٹی جو ہے وہ بھی فورٹی ایٹ فورٹی نائن سیٹس بنے گی تو اسی حساب سے سرکار بنے گی اور جب ہی تک جتنی بھی اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ اس سے ہم آپ کو ابگت کراتے کراتے رہے ہیں اور ابھی جو ہے فائنل وہی پکچر ہے اٹھارہ ٹوٹل سیٹ گوشت کی ہیں وینر سیونٹی ٹو لیڈنگ نائنٹی ٹوٹل سیٹس آگے کے سیچویشن جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے بہت بہت شکریہ